میرے پیارے بچو تم سب کیسے؟ آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنانے والا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ کہانی پسند آئے گی تو آئے میرے ساتھ کہانیوں کے ایک مزے دار سیگمنٹ یونیورسل سٹوریز کی طرف کہانیوں اور رازوں سے بھری دنیا میں ایک نوجوان مہم جو کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی دریافت جسے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی میلے آریا سے ایک بہادر اور جستجو رکھنے والی لڑکی جس کی خوج کی پیاس کا کوئی کنارہ نہیں ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا عام سا دن جلد ہی ایک غیر معمولی موڑ لے گا اپنے ہی گھر کی گہرائیوں میں اٹھاری کے بھولے ہوئے گوشوں میں سے اسے ماضی کے پرانے باقیات کے درمیان ایک سجا ہوا پرانا نقشہ نظر آیا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آریا نے احتیاط سے اس قدیم نقشے کو کھولا اس کی آنکھیں تجسس سے پھیل گئیں جیسے ہی وہ اس کی بارک تفصیلات کا مطالحہ کرتی ہے یہ پرانا نقشہ ماضی کے رازوں کو سرگوشیوں میں بتا رہا ہے ہر نشان ایک کہانی سنا رہا ہے ہر لکیر ایک سراغ ہے جس کا انتظار ہے کہ اسے کھول دیا جائے پختہ عزم کے ساتھ آریا اس نقشے کے اندر موجود رازوں کو جاننے کے لیے پرانی لائبریری کی گرد آلود شیلفوں سے نقشوں کتابوں اور نقشوں کا ایک مجموعہ اکٹھا کرتی ہے تاکہ اس پہلی نمہ نقشے کے اندر چھپے رازوں کو وہ جان سکے پرانے پرچے کی مٹی کی بو اور لیمپ کی روشنی کے نرم نغمے سے گھری وہ قدیم تحریروں میں ڈوب جاتی ہے ہر صفحہ دریافت اور مہمجوئی کا وعدہ کر رہا تھا آریا ہر نقشے کے مطالعے اور ہر نشان کی جانچ پڑتال کے ساتھ نقشوں میں چھپے رازوں کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہے لائبریری سے نئے علم سے لیس ہو کر آریا اپنے گھر میں ملے قدیم نقشے کے مطالعے میں مگن ہو جاتی ہے اس کا عزم اس وقت پختہ ہو جاتا ہے جب وہ اس کے پیچیدہ نشانات کو باریکی سے سمجھتی ہے ہر پہیلی کے حل شدہ ٹکڑے کی طرح نقشے کے راز آہستہ آہستہ اس کے سامنے کھلتے جاتے ہیں اور آخر کار وہ اس نقشے کے سارے راز جان لیتی ہے حالانکہ آگے کا راستہ ادم تحفظ اور خطرات میں گھرا ہوا ہے نقشے کا راز جاننے کے بعد آریا کچھ دن پریشان رہتی ہے وہ جب بھی اس مہم جوئی پر جانے کے بارے میں سوچتی ہے اس کے سامنے آنے والے خطرات اسے تشویش میں ڈال دیتے ہیں دریافت کا لالچ اور چھیپے رازوں کو کھلنے کا جوش اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے اپنے پیارے شہر پر ایک آخری حسرت بھری نظر ڈالتے ہوئے وہ آخر کار اس مہم جوئی پر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور آنے والے نامعلوم سفر کے لیے وہ تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے اور اپنا سامان جمع کرتی ہے رات کے آسمان میں چاند بلند ہوتے ہی آریا کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے چاند دنیا پر اپنی نرم چمک ڈال رہا ہوتا ہے جو اس کے عظیم مہم جوئی کے اغاز کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے اس پراسرار نقشے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آریا رات کے اندھیرے میں ایک نامعلوم مہم پر نکل جاتی ہے کیا آریا اس مہم میں کامیاب ہو پائے گی کیا وہ رکاوٹوں کو پار کر پائے گی اور پوشیدہ حقائق کا پتہ لگا پائے گی مزید دلچسپ قسطوں کے لیے منتظر رہیں